سائیکل پر حج جیہاں مہراشت کے چار نوجوان سائیکل کے ذریعے سفر کر کے حج پر جانا چاہتے ہیں اور اسی کو لے کر کہ مہراشت سے وہ ڈلی پہنچے اور وہ بھی سائیکل پر ان نوجوانوں نے اس سلسلے میں کئی مرکزی وزراء سے ملاقات بھی کی ہے جس کے بعد امید جا گی ہے کہ انہیں سائیکل سے مکہ مدینہ تک کا سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے دولت خان، شیخ توصیف، شیخ امجد اور عرفان خان مہراشت کے زلہ یوطمال سے سائیکل پر دلی پہنچے جس سے حج پر جانے کی کوششوں کو آخری شکل دی جا سکے عرفان ٹرانسپورٹر ہیں جبکی توصیف امجد اور دولت خان ٹرک ڈرائیور چاروں سائیکل کے ذریعے حج کے مقدس سفر پر جانا چاہتے ہیں جس سے سفر میں محنت ہو اور ملک کے امامان کے لیے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جائے ہم ٹرانسپورٹ میں جب بیٹھے ہوئے تھے آکبار ہوگی رہ پڑھ رہے تھے تو ہمارا ایسی من ہوا کہ ہم ہمارے دیش کے ترقی کے لیے جو آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کافی دیشوں سے پیچھے چل رہا ہے یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش آگے بڑھے اور ساتھی ساتھ ہم آپسی بھائی چارے کے لیے اور ہمارے دیش میں آمن و آمان کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے سوچا کہ چلو حج کرنے جاتے سائیکل سے کس میں کیونکہ اس میں دعا ضرور خصوصا منظر ہوتی ہے سائیکل پر حج کرنے کی خواہش لے کر سفر پر چلے ان چاروں نے مختار عباس نقوی سشما سوراج راجنات سنگھ سمیت کئی مرکزی وزیر سے بھی ملاقات کی جس سے سائیکل پر مکہ مدینہ جانے میں کوئی دقت نہ آئے ان کو امید ہے کہ وزارت خارجہ اس کی اجازت دے گا ہمارے ایک ریسرچ کیا ہے جیسا ہمارے وہاں سے 7,160 کلومیٹر پڑھتا ہے پورا ہو اور ہمارے رن کے حساب سے ہم نے ٹوٹل لگایا ہے تو ہم جو دیڑ سو سو دو سو کلومیٹر کا ہمارا اور ڈیلی کا رن رہے گا تو 48 دن میں ہم پہوچ جائیں گے پر یہاں سے ہم 40 دن میں وہاں پہوچ جائیں گے پاکستان، ایران، ایراک، کوئیت، سعودی عرب سرکار اگر ان چاروں کو سائیکل سے سعودی عرب تک جانے کی اجازت دیتی ہے تو پاکستان، ایران جیسے ممالک سے ہوتے ہوئے مہینے بھر سے زیادہ کا وقت انہیں مکہ مدینہ تک جانے میں لگے گا یقیناً یہ سفر آسان تو نہیں ہے لیکن بات اگر عقیدت کی ہو اس معاملے میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا زی میڈیا کے لیے دلی سے شعب رضا کی ریپورٹ موسیقی